اگر کوئی کہا ہے نا کہ تراوی رفہ لیدین میں آٹھ کرنا بھی ثابت ہے نہ کرنا بھی ثابت ہے دونوں صحابہ کیا مذہب تھا مسلک تھا دونوں رائے ٹھیک ہیں کوئی بھی نہیں سنے گا چاروں اماموں میں سے کسی کو بھی فالو کر لو ٹھیک ہے سب مشتہت تھے یہ بات مارکیڈ میں نہیں چلے بنو امیہ کے برے کام تھے لیکن بہت سے اچھے کام بھی تھے لیکن آپ کو بنو امیہ کے بغض کا حیضہ ہو گیا ہے اب آپ محمد بن قاسم کو بھی ڈاکو کہیں گے جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا کیونکہ بنو امیہ کا تھا وہ اب بنو امیہ کے دور میں جتنے اسلامی خلافت وسیع ہو رہی ہے کفر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری حکومت کی لالش پر مبنی لڑائیاں کہلائیں گی کرسی کا شوق تھا کیونکہ اب آپ کو بنو امیہ سے ذاتی بغض ہو گیا ہے تو یہ جو برا کام ہے اس کو برا کہا جائے گا آپ کو عمران خان سے عشق ہو گیا ہے تو اس کی ہر برائی آپ کو کیا لگے گی اچھی اور اگر آپ کو اس سے ذاتی بغض ہے اس کی ہر اچھی تقریر کی بھی آپ ایک لوجک تلاش کریں گے یہ اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کو آپ کے ذہن میں خناس بھر گیا معذرت کے ساتھ یہ خناس کا لفظ تھوڑا سا سخت لفظ ہے لیکن یہ ہو رہا ہے آپ لبرل لوگوں سے امریکہ سے اس کی تاپس سے اتنا متاثر ہو گئے اور رشیہ سے اتنا متاثر ہو گئے اسلام کو یہ سمجھ نہیں آپ کے سمجھ میں آئی نہیں رہا کہ اسلام کی خاطر بھی لوگ لڑکے جیت سکتے ہیں تو جب رشیہ کو شکست دی افغانستان نے کتنا بڑا اسلام کا موجزہ ظاہر ہوا کہ کمزور ترین ملک نے سوویت یونین کے پرخشے اڑا دیئے لوگوں نے کہا روس امریکہ کی جنگ تھی یہ اصل میں کس کی جنگ تھی کوئی افغانیوں کا اس میں کوئی کردار نہیں بھائی امریکہ نے بہت بعد میں آکے تابن شروع کی ہے بھاگتا چور کی لنگوٹی والا مسئلہ ہوا ہے لڑے تو یہ خود ہیں امریکن تھوڑی لڑے ہیں افغانستان میں لڑے تو افغانی ہیں ساری قربانیوں پر پانی بھیر دیا کیونکہ آپ سوویت یونین کی پاور سے اتنے متاثر تھے اور اسلام سے آپ کو اتنی نفرت تھی آپ کے ذہن میں یہ کونسپ بٹھانا ناممکن تھا کہ جہاد کی طاقت کے ذریعے ایک اتنی بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے آپ نے کہا یہ امریکہ نے مارا ہے اصل میں یہ امریکہ نے ریشیا کو مارا ہے افغانیوں کا کردار نہیں ہے اللہ نے کہا چلو تمہارا موہ بند کرانے کے لیے امریکہ کو لے آتا ہوں میں یہاں پہ امریکہ کو ان سے لڑوا دیتا ہوں آپ کون مدد کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے تھے فرانس مدد کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے تھے جرمنی مدد کر رہے ہیں اللہ نے کہا سب کو لے آتا ہوں میں نیٹو کی چالیس بیالیس ملکوں کو لے آتا ہوں میں سب تختہ حضماؤ سب تجربہ کر کے دیکھو سب پٹو گئے سب نکلو گئے مار کھا کے یہاں سے سارے بیس سال گھاس کھاتے رہے ہیں پٹ پٹا کے نکل گئے اب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہہ رہے اصل میں ایکچولی یہ دنیا نے بڑی گیم کھیلی ہے سیاست لیے بڑی گیم کھیلی تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرا رب قیامت کے دن حقیقی فیصلہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط جے یو آئی صحیح تھی یا پی ٹی آئی صحیح تھی کون سی باتیں جے یو آئی کی اچھی تھی پی ٹی آئی کی غلط تھی کون سی پی ٹی آئی کی صحیح تھی جے یو آئی کی غلط تھی ہم تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے میں ہر جرم کہتے ہیں یہ قوم کے وسیطر مفاد میں تھا یہ اپنے لیڈر کا ہر جرم قوم کے وسیطر مفاد میں اور سیاست اور اپوزیشن کی ہر نیکی امریکہ کی سازش ہے یہ مارکٹ میں چلی یہی رائے ہمارے ہیں اور یہ سارے لیڈر ایک ہی جیسے ہیں اس میں سب کے ماتحت ایک ہی جیسے ہیں تب ہی تو میں کہتا ہوں میرے بھائی اپنے سیاسی لیڈر کا آپ دفع کرو لیکن اتنا جتنا قیامت کے دن ایفورڈ کر سکو برداشت کر سکو یہ تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے اللہ کہہ گا یہ جو تُو نے اس غلط تقریر کی صحیح اس کو تُو نے صحیح قرار دیا ہے نا تیرے پاس دلیل کیا تھی تیرے لیڈر نے ایک بکواس کی تھی اور تُو نے بیٹھ کے اس کی تعبیلات کرنا شروع کر دی جو خاموش رہے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا جو خاموش رہے گا نا من سمتا نجا حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا وہ کیا ہے نجات پا گیا آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ خاموش رہو یار مجھے نہیں پتا کہ یہودی سازش تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا بھائی لیکن آپ خامخواہ میں جب غلط چیز کا دفاع کروگے تو چوڑے میں آوگے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تُو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو صحیح کیوں کر رہا ہے